کوئی زیادہ نہیں ہے تو ان کا نمبر بہت کم ہے سکیلیبیلٹی میں امریکہ لے لیں یوکے لے لیں اٹلی لے لیں چاہاں مرضی لے لیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹیسٹنگ کریں میں تو بلکہ ایک لحاظ سے اسے پہلے دن سے اس کے اگنس تھا ایک طریقہ اسے اگنس انہی سنس کے میری تیاری تھی لیکن میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں اور اس کو ہم نے گریجلی بلڈ اپ کر کے ہم یہاں اس پہ لے آئیں اور اس پہ میرے پہ اگر ازام لگے سو دفعہ لگے لیکن میں اس سیڈ پہ نہ بیٹھنا چاہوں اگر میں اپنا کام ہی نہ کر سکوں اور اگر پاکستانیوں کو اپنے ملک واپس آنے کے لیے اجازت ہی نہیں ہے کیونکہ شریع رحمان صاحبہ بلاول ہاؤس میں بیٹھ کے اسی میں بیٹھ کے ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یار نائنٹی سکس پسنٹ سپریڈ ہے کراچی میں اور یہ اگر بچارہ مزدور آ جائے سعودی عربیہ سے تو شاید مجھے بھی کرونا آ جائے تو آئی ٹونٹ کیر باوٹ ہر مجھے اس کی فکر نہیں ہے آپ کے چانسز اگر آپ فیکشلی بات کرے حقیقت پہ حقائق اگر آپ لے کے آئیں تو زیادہ چانسز ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی یہاں ہیں جو کرونا سے بچے ہوئے ہیں آپ لوگ ان کو دے دیں گے تو اوورسیز کو تو آپ لوگوں سے بچنا چاہیے میرے ایسا تو نہیں لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بھی چلی بیچ میں کہ دیکھیں وزیر آزم صاحب جو ہیں وہ غریبوں کا خیال رکھنے کی بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ معاشی طور پر ان لوگوں کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم معیشت کو کھول دیں اور کاروبار کرنے دیں ایس او پیز کے فالو کرتے ہوئے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ نہ ہم جانے بچا پائیں نہ ہم معیشت بچا پائیں آپ اس ہائپوتیسز یا اس کومنٹ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں میں سمتا ہوں کہ یہ ایسا کومنٹ ہے جو ایک اور کومنٹ بھی سن گورنمنٹ کی طرف سے آیا تھا اور میں پہلے تو یہ کہہ دوں میں بالکل یقین رکھتا ہوں کہ اس میں ہمیں یونائٹیڈ رہنا چاہیے تو میں کوئی تنقید گورنمنٹ پر پروونسز پر نہیں کرنا چاہتا لیکن کیونکہ آپ نے ایک سوال پوچھا ہے تو اس کومنٹ کے حوالے سے یہ ویسے ہی کومنٹ ہے کہ جی اکانومی تو بن سکتی ہے بعد میں جان نہیں واپس آ سکتی اللہ کے بندے انڈیا نے اس پورے ریجن کا سب سے سٹرک لوگ ڈاؤن تھا 25 مارچ کو ان کا نمبر کچھ 650 تھا لوگ ڈاؤن کرنے کے بعد پہلی جون کو ان کا نمبر کچھ دو لاکھے قریب ہو گیا اور اگر آپ ویرینٹ دیکھیں کرو دیکھیں تو ہمارے سے زیادہ تھا ہم تو کھلے ہوئے تھے وہ تو بند تھے بلکہ پوری ریجن میں ان کا سب سے حیث تھا اور وہ لوگ ڈاؤن میں تھے ایک مزدور کی زیادہ سوشل ڈسٹنسنگ فیکٹری انڈسٹری میں ہوتی ہے کنسٹرکشن سائٹ پہ ہوتی ہے اب اس میں تو اپنے گھر میں صحیح تو لوگ ڈاؤن کا کوئی پروون فیری نہیں ہے اس لیے پی ایم کی کانسٹنٹ میں ریپیٹ کرتا ہوں کانسٹنٹ اور کنسٹنٹ میسیجنگ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان اب تک پھر بھی بچہ ہوا ہے لیکن ہمیں بالکل جو پی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی اپنا خیال زیادہ رکھنا چاہیے جس طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کرونا ختم ہو گیا ہے ہے نہیں یہ ہماری ایک سوشل ریسپونسیبیلٹی ہے اگر ہم اپنی سوشل ریسپونسیبیلٹی نہ نبھائے تو وہ ہماری گلتی ہے بے طور پر قوم ہماری گلتی ہے تو اس لیے ہمارے پاس آگے والا مہنہ جون اور جلائی کا بڑا مشکل مہنہ ہے اس میں یا تو کیسے سات لاکھ ہو سکتے ہیں یا بارہ لاکھ ہو سکتے ہیں لیکن وہ ڈیپینڈ کرے گا ہمارے اپنے سوشل ڈسٹنسنگ سے ماس پہننا ہاتھ دھونا سینٹائزز لینا اس میں لوگ ڈاؤن کا کوئی فائدہ نہیں ہے لوگ ڈاؤن آپ کو اس چیز سے نہیں بچائے گا سوشل ریسپونسیبیلٹی آپ کو اس چیز سے بچائے گا اچھا میں یہ میسیجنگ کی طرف ضرور آوں گی کیونکہ یہ میسیجنگ کے اوپر بھی بڑی تنقید کی جا رہی ہے I'll make use of you being present here تاکہ آپ کو یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ آپ وزیر آزم صاحب کے بہت قریب ہیں تو آپ سے تمام سوالات میری کوشش ہوگی کہ آج کے پروگرام میں کر دیے جائیں لیکن ایک اور چیز جو اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے کہی جاتی رہی کہ ان کو جو مسئلے مسائل تھے وہ اس قدر بڑھ گئے تھے کہ کئی لوگوں کو تو ایمبیسیز کی مدد لینی پڑی کچھ کیسز ذاتی طور پر بھی میرے سامنے آئے جس کے اندر آپ کی منسٹری دیں اور پاکستان کی جو ایمبیسیز سی باہر انہوں نے مدد کی اور جو سپیشل فلائٹس تھیں کسی زمانے میں ان سے پاکستانیوں کو واپس لے کر آئے یہ جو پاکستانی اوورسیز تھے اس دورانیے کے اندر سب سے زیادہ کس مسئلے کا ذکر آپ سے کرتے رہے کہ آپ براہ راست بھی ان سے گفتگو کرتے رہتے ہیں دیکھیں جتنا میں نے تو ایک شو بھی کرتا ہوں یہ ہر رات کھلی کالز ہوتی ہیں چاہے وہ گالیاں دیں چاہے وہ نہ کریں یہ کام ہے دیکھیں وہ تعداد اتنی نمبر میں تھی کہ ایمبیسیز بھی گھبرا گئیں ان کے پاس کپیسٹی نہیں تھی آپ منسٹری بھی دیکھ لیں ہمارے پاس کتنے سی ڈیو ای ایز ہیں تین بندے بلکہ ایک واپس بھی بیچ میں آگے کہ دو بندے اور ایمبیسی کا سٹاف ایک لاکھ بندے کو کیسے ہینڈل کرے گا ممکن ہی نہیں ہے اور وہ بھی ٹکٹنگ بھی کریں لسٹیں بھی بنائیں یہ وہ ہر چیز ممکن ہی نہیں تھا ظاہری بات ہے تنقید اس پہ آنی تھی کلاپس سسٹم ہونا تھا لیکن پھر بھی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ اوورسیز کا جو ڈیاسپرا ہے جو پی ایم صاحب کے بالکل لویلسٹ کنسیشنسی ہے اوورسیز ان کو ہم نے ٹیپ کیا ان نے کچھ بیس ہزار فیملیز کو راشن پچایا اپنے خرچے پہ ہر فائٹ پہ کچھ بیس فیصد لوگ فری ٹکٹنگ چاہے وہ ڈیاسپرا پروائیڈ کر رہی تھی چاہے ایمبیسی پروائیڈ کر رہی تھی چائنا کے ٹکٹس میری منسٹری نے آدھے پیسے دی آدھے پیسے موفا نے دی کہ ان کی ٹکٹس کے پرائسز لو ہوں کیونکہ انہیں سب سے زیادہ سفر کیا تھا سب سے پہلے وہ لوگ ڈاؤن میں گئے تھے وہ بڑے مشکل حالات میں رہے تھے تو ہم نے ان کے لیے کچھ سپیشل کرنے کی کوشش کی لیکن نمبر بہت بڑا تھا تو اس لیے جو اس کیابنٹ میٹنگ میں جو میں نے بولا تھا کہ دیکھیں اب حالات ایسے ہیں کہ ایک بندے نے آپ کے نام کے پیچھے پی ایم کے گوڈ ویل کے پیچھے اس گورنمنٹ کے گوڈ ویل کے پیچھے تین مہینے سفر کیا ہے لیکن برداشت کیا ہے ان کے برداشت کو اور نہ ٹیسٹ کریں اور ان کو واپس آنے دیں تو مین مسئلہ ان کے یہ تھے کہ رہنے کی جگہ لس پہ آنا لس پہ ریجسٹر کر دیتے تھے تین تین مہینے کال نہیں آ رہی تھی نہیں جارتے کہ فلائٹس نہیں تھی یہ نہیں کہ کوئی سفارش آئیے فلائٹس ہی نہیں تھی جن کی بھی اگر کسی نے ریکویسٹ کی وہ تو ایک ایم اے نہیں آئے گا کہ میرے چھے غریب ہیں میرے جگہ کے تو مراد سعید کے کتنے لوگ ہیں جو وہاں باہر کام کرتے ہیں مراد سعید نے کوئی کبھی اپنے آپ کے کزن کا یا کوئی ایسے تو نہیں کیا واپس آنے کے لیے وہ اپنے غریبوں کے لیے کیے تو یہ ساری چیزیں ایک ظاہری بات ہے وہ آؤٹ او ہینڈ وہاں ہو رہی تھی ویڈیوز بن رہی تھی دبئی میں پی آئے اپنا آفس نہیں کھول سکتا تھا کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے پی آئے میں یو اے ای میں صرف دس صبح کے دس بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک آپ نکل سکتے ہیں تو راشن پروائیڈ کرنے کا بھی بہت لیمیٹیڈ ٹائن تھا تو اس لئے اس سے میں آؤوسیز ڈیاسپرا کو جو کمیٹیز ہم نے میری منسٹری نے ہر ایک ملک میں جو جہاں ڈیاسپرا ہے ہمارا جہاں بالک ہے اس میں ہم نے کمیٹیز بنائی تھی لوگوں کو نوٹفائی کیا تھا پرو بونو فری ایڈوائزر ٹو دی منسٹری اور ان کو حقے کے وہ جا کے اکیوملیٹ کریں اور راشن دیں جس کا ٹکٹ دے سکتے ہیں اس کا ٹکٹ دیں اگر وہ ایمبسیز کو نہیں ریچ کر سکتے ہیں منسٹری کو نہیں ملتے یہ ان سے کریں تو میں ان کو آپ کے شو پہ تو خاص طور پر ان کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ جس طرح سے ان نے بہیو کیا اور سمپتی ان نے دکھائی ہے یہ بات تو ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کچھ چیزیں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اور فالس کچھ مس انفرمیشن پھیلاتا ہے لیکن کچھ جگہ پر سوشل میڈیا رائٹ آفیس تک خبر بھی پہنچا دیتا ہے اور اس کے حوالے سے کوئی اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں کچھ ویڈیوز سرکلیٹ کر رہی تھیں کورونا کے سٹارٹ کے اندر ٹکٹنگ کا مسئلہ بہت زیادہ آیا پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز مہنگے ٹکٹس دے رہی ہے ٹکٹ نہیں مل رہے ہیں سفارش پہ مل رہے ہیں تمام چیزیں ہم لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھی کیا ان میں حقیقت کتنی تھی اور کس طرح سے اس کو سولو کیا گیا کیا اب ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہے ٹکٹ کی پرائسنگ ہم نے بنائی تھی پی آئی نے بنائی تھی بلکہ آئی انٹروینڈ ایک دفعہ اور میں نے بولا تھا کہ ان کو کم کریں وغیرہ ہر چیز ٹکٹ کی پرائسنگ کم ہوئی لیکن ایکسپلویٹیشن میں ڈنائی نہیں کرتا کہ ہوئی ہوگی کیونکہ جب ایک ڈیمانڈ اور سپلائی ڈیمانڈ یہاں ہو سپلائی آپ کی یہاں ہو ظاہری بات ہے کہ ایکسپلویٹیشن بیچ میں ہوگی اس لیے جو ہمارے عوام کو جو مسئلہ پڑھا ہے اس لیے یہ ایک اور بجوات ہے کہ پی ایم صاحب نے یہ فلائیٹ کھولی ہیں کہ آپ واپس مارکٹ ریٹ پہ چلے جائیں ایجنٹ سے ٹکٹ لیں نہ ایمبسی ٹکٹنگ ایجنٹ ہے نہ میری منسٹری ٹکٹنگ ایجنٹ ہے آپ ایجنٹ سے لیں جیسے آپ پہلے لیتے تھے تو اس کا میکنیزم جب یہ ہوگا تو وہ بیلنس پھر خود اپنی طرف اپنی جگہ ایک بیلنس چیز ہو جائے گی سب سے زیادہ تنقید اس چیز پہ آئی تھی ہونے کے لیے ایک آتھ فلائٹس تھی جو دو سو پچاس ہم نے لیمٹ رکھی ہوئی تھی فلائٹس کے اوپر کہ یہی اتنے نمبرز پیسنجر ہیں وہ شاید نمبر ایک دو دفعہ وائلیٹ ہوا پہلے پہلے لیکن پلیز یہ یاد رکھیں کہ ہم نے پہلے پینڈیمک پوری دنیا نے نہیں دیکھا اور جو ہم نے دو سو پچاس بائی دو وے جو ہم نے لیمٹ کیا ہوا ہے ہر فلائٹ پہ یہ آئی آٹا کا رول بھی نہیں ہے باقی آپ امریکہ میں دیکھ لیں یوکے میں دیکھ لیں ان کی ساری دمیسٹک جو انٹرنیشنل فلائٹس فل کپیسٹی پہ جا رہی ہے تو یہ ایس او پیز جو پاکستان نے رکھی ہوئے ہیں پہلے دن سے جو یہ الزام لگاتے ہیں مکس میسیجنگ کنسلز ہیں اس سے زیادہ بکواس مجھے میں نے کبھی سنی نہیں ہے پی ایم صاحب کی پہلی سپیچ نکال کے دیکھ لیں اور آخری سپیچ نکال کے دیکھ لیں اگر اس میں آپ کو فرق نظر آیا لوگ ڈاؤن کے مطالق اور باقی ہمارے جو ایس او پیز ہیں ضرور ہم اس میں ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں جیسے دنیا سیکھ رہی ہے لیکن یہ مکس میسیجنگ کے میں نے بات کرنی ہے لیکن ای وڈ گیو دی ویوئرز لیٹل بٹ او بریک تاکہ وہ بھی انتظار کریں کہ یہ مکس میسیجنگ کے بارے میں بہت زیادہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے کیا واقعی میں شروع میں کچھ اور بات کی جاتی رہی اور اب کچھ اور سی او آفٹر دی بریک بریک پہ جان سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے یہ اوورسیز پاکستانیز کے جو مسائل ہیں وہ زلطی بخاری صاحب ڈائریکٹ دیکھتے آئے پہلے دن سے اب تک لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو سیاسی ہیں جو پارٹی کے ہیں اور جو اُبھر کر سامنے آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان مسائل کی طرف چلیں ہم کرونا وائرس کے حوالے سے بات کریں گے بریک پہ سان سے پہلے زلطی صاحب میکس میسیجنگ سب سے بڑا الزام جو کرونا وائرس کے اس پورے دور کے اندر لگتا رہا آپ لوگوں پہ وہ یہی لگتا رہا کہ آپ لوگ بہت ہی کنفیوزڈ پالیسی رہی میکس میسیجنگ کرتے رہے آپ لوگوں کو خود نہیں معلوم تھا کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اسی لئے آپ لوگ جو ہیں وہ ایک ایسی چیز پہ اڑ گئے جو کہ شاید غلط ثابت ہوئی یا پاکستان کے اندر کرونا کے نمبرز بہت زیادہ بڑھ گئے یہ تمام وہ الزامات ہیں جو آپ پوزیشن آپ کے اوپر پارلیمنٹ میں بھی لگاتی رہی ہے اور پارلیمنٹ سے باہر بھی لگاتی رہی ہے وزیراعظم صاحب کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا بہت سارے چیلنز پر بھی ہوا تھا جس کے اندر وہ شروع میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک معمولی فلو کی طرح ہے اور یہ چلا جائے گا اور اس کے بعد کا ایک کلپ تھا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلو نہیں ہے لوگ اس کو فلو سمجھ رہے ہیں ہم میکس میسیجنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے یہ میکس میسیجنگ نہیں ہے کیا نہیں بالکل نہیں ہے آپ نے اتنی زیادہ سکرینز لگائی ہوئی ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو پی ایم صاحب کے پہلا انٹرویو لگانا چاہیے اس میں سارے جو بیچ میں ہوئے ہیں اور آخری لگانا چاہیے دیکھیں ایک کٹنگ کر کے اور ایک وائرل کلپ بنانا ٹھیک ہے ایک میم بنانا اپنی جگہ پہ ہے لیکن بات یہ کہ پی ایم صاحب کا جو پہلے دن سے انٹی لکڈاؤن سٹانس تھا اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے جو سٹانس تھا وہ آخر تک رہا ہے اور اس میں اگر آپ باقی دنیا کی بھی دیکھ لیں اور ڈوی اے چو کا بھی دیکھ لیں پیرو کا دیکھ لیں انڈیا کا دیکھ لیں بنگلہ دیش کا دیکھ لیں جس ملک کو اٹھا کے آپ کو دیکھنے جو سٹیڈی دیکھنی ہے ریسنٹی ایف ٹی کی سٹیڈی آئی تھی لوگ ڈاؤن پہ ہارورڈ کی آئی ہے پی ایم کا تو کنسسٹنس ٹانس تھا یہ اب ایک چیز نکالنا جو آپ نے بات کی ہے فلو کی پی ایم صاحب کا پہلا اب کرونا کیا ہے پوری دنیا پاگل ہوئی ہوئی ہے کرونا مر جائیں گے کیا ہوگا یہ ہوگا اس میں ایک لیڈر بتاتا ہے کہ کام ڈاؤن یہ ہے بھی ایک فلو جیسا اور سمٹمز کبھی آپ کے پاس کئی کیسز ایسے ہیں آپ نے خود آپ کو پتا ہوگا اور کئی جو ویورز ہیں ان کو بھی پتا ہوں گے کہ فیملی میمبرز کو ہوا ہوگا کرونا اور ان کو سمٹمز ہی نہیں آئے یا زیادہ تر ان کو بخاج جیسے فلو جیسے سمٹمز آئے ہیں اور کرونا ختم ہو گئے انفورشنیٹلی اس میں یہ بھی ہے کہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے بزرگوں کے لیے کوئی آپ کے پاس ڈیزیز ہو کوئی بریذنگ پرابلم ہو آزمہ ہو یہ وہ ڈائیبیٹک ہو تو ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے تو اب پی ایم صاحب نے اگر اس وقت بولا ہے کہ ایک چیز کو نیچے کرنے کے لی کہ وہ زیادہ سٹیمیلیٹ نہ ہو کہ یہ کیا ہے کوئی لیڈرشپ دکھانے کے لیے اس وقت لوگوں کو یہ دکھایا تھا اب پاکستان کی کب دنیا کی کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے کرونا شروع ہوئے ختم ہو گیا مجھے اگر کوئی اپوزیشن دکھا دے کیا ایسا ہو پی ایم کی کنسسٹنگ میسیجنگ کہ لوگ ڈاؤن ایکنومکلی ہمیں زیادہ مارے گا آج آپ امریکہ دکھا کے دیکھ لیں ایکنومک مائٹ اس کی ٹریلین ڈالر کی ریلیف پیکج اور وہ جو آپ پڑتے ہیں کہ دو ٹریلین انہیں ریلیف پیکج میں دیا وہ تو صرف آدھا ہے اس کا آپ دیکھیں انہیں ڈیٹ جو بزنسز بینکرپت ہوں گے بلیک سٹون کو پیسے دیا کہ اس کا ڈیٹ اٹھائیں تو اوورال ان کا دس ٹریلین ڈالر ویڈونٹ ہم نئی پڑتے ہیں تو بات یہ کہ اس ساری چیزوں کو لیتے ہوئے امریکہ کس کریس میں چار لاکھ نوکریہ انیمپلومنٹ پہ آگئی ہیں پاکستان کو تو بیسٹ آن ڈیلی ویجز ویجز لیبرز آپ کا انفارمل اکانومی ہم نے تو ان کو جو ڈیسیزنز جو یہ تنقید کرتے ہیں انہیں تو ہماری قوم کو تو آگے رکھا نہیں انہیں تو ان کے جو آس پاس کا جو ڈینر گروپ ہے اس کو پارٹی گروپ وہ رکھا ہے انہیں تو پاکستان کے عوام کی طرف تو دیکھا نہیں ہے پی ایم کا پہلے دن سے آخر دن میں صرف عوام کی اوپر تھا اب اگر باقی پارٹیز عوام کی طرف جیسے پچھلے دس سال بیس سال نہیں دیکھا تو اس میں بھی نہیں دیکھنا چاہتی ان کی طرف اور ان کے درد کو ان کی تقلیف کو نہیں سمجھنا چاہتی اور یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم پہ اس چیز پہ تنقید کریں تو یہ بڑا آسان ہو گیا اپروف کرنا آپ پیرو کا اگزامپل لے لیں کمپلیٹ لوگ ڈاؤن ہماری جیسے ہی عبادی ہمارے جیسے گھروں کا سسٹم ہر چیز لوگ ڈاؤن سے ان کے کتنی بربادی ہوئی ہے ہر ایک سٹیڈی نکال کے دیکھ لیں ہاں ایک اگزامپل دیتے ہیں نیو زیلنڈ کا لاہور کا کوئی کونہ نکال لیں اس سے زیادہ عبادی ہے نیو زیلنڈ سے پر کیپٹا ان کی دیکھ لیں کہ ان کا کیا ہے